اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی نایاب بہت ہی پاورفل زبردست عمل بتانے جا رہا ہوں یہ وہ عمل ہے ساتھیوں جسے آپ لاکھوں کروڑوں دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو اس عمل میں اتنی زیادہ روحانیت ہے اتنی زیادہ اس میں پاور ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر آپ اس عمل کو اچھے سے حاصل کر لیتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دنیا کے بہت ہی کامیاب انسان بن سکتے ہو آپ اس دنیا میں بہت ہی پاورفل انسان بن سکتے ہو یہ وہ علم ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ جس کے گلام دولت بھی ہے اور شہورت بھی ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں اس نایاب عمل کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے اسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھیوں یہ نایاب عمل میں آپ کو بتانے آیا ہوں تو بتا کے ہی جاؤں گا آپ کو سمجھانے آیا ہوں تو سمجھا کے ہی جاؤں گا لیکن آپ کی جمع داری ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک پوری ویڈیو دیکھئے اور ایک ایک بات کو اچھے سے سنیے اور سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو ایک بہترین جانکاری اور ایک نایاب عمل حاصل ہو سکے ساتھیوں یہ عمل ہے صبح قدوسنا ورب الملائکتی والروح صبح قدوسنا ورب الملائکتی والروح صرف اتنا ہی پڑھنا ہے اس عمل میں لیکن اس عمل کی فضیلت برکت روحانیت طاقت بہت زیادہ ہے اس عمل کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی اس عمل کو اچھے سے حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک قیمیا بن جاتا ہے قیمیا ایسی دھاتو جیسے سونے کی آج کل بہت ڈیمانڈ رہے لوگ سونے کی پیچھے دولت کی پیچھے دیوانے ہیں اسی طریقے سے انسان اگر اپنے آپ کو سونا بنانا چاہے اپنے آپ کو قیمیا بنانا چاہے روحانی طاقت کا سمندر صرف ایک عمل سے حاصل کرنا چاہے وہ پوزیٹیب انرجی حاصل کرنا چاہے وہ لوگوں کی کاموں کو بنانے کیلئے دعا کرنا چاہے وہ لوگوں کی بیماریوں کو دور کرنے کیلئے دعا کرنا چاہے وہ لوگوں کے بگڑے کام بنانے کیلئے دعا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس علم کو اس عمل کو حاصل کرے اور اچھے سے حاصل کرے اس عمل سے روحانی طاقت زوردست بڑھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کیمیا ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں شفاہ آ جاتی ہے اس کے زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اس کی نگاہوں میں بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے اس کی دعاوں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ جس کام کے لیے جس بیماری کے لیے جس پریشانی کے لیے کام کرتا ہے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے کامیابی و کامرانی عطا فرما دیتا ہے اس عمل کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی اسے اچھے سے حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس دنیا میں بہت جارہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ اس طرح سے فور ایک جمپل آج کی دیکھ میں ہر پانچویں آدمی کو لگ بک سوگر ہے ہارٹ کے پیسنٹ بڑھ رہے ہیں اور کینسر کے پیسنٹ بڑھ رہے ہیں آج کے ڈیٹ میں اگر کسی کو کینسر جیسی بیماری دور کرنے کا فورمولا مل جائے تو آپ سوچئے کہ وہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے راتوں رات میں آپ کے لیے اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی آپ کے ہاتھوں میں وہ شفاہ آ گئی آپ کے زبان میں وہ تاثیر آ گئی آپ کی نگاہوں میں وہ چمک آ گئی آپ کو روحانیت حاصل ہو گئی روحانی طاقت حاصل ہو گئی آپ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دعائیں کرنے لگے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرنے لگے کاموں کو بنانے کے لیے دعائیں کرنے لگے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس میں کامیابیاں ملنے لگی تو آپ سوچئے کہ یہ وہ علم ہے کہ جسی اگر آپ نے اچھے سے حاصل کر لیا تو میں دعوے سے کیوں نہ کہوں کہ آپ اس دنیا کے بہت ہی کامیاب انسان اور دنیا کے بہت ہی پاورفل انسان بن سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو حاصل کیا جائے اور بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل میں کام کیا جائے سبخن بہت نہایت پاک ہے مقدس جات ہے میرے رب کی سبخن قدوسن مقدس جات ہے میرے رب کی جو تمام فرستوں کا اور جبرائیل کا رب ہے یہ وہ آیت ہے یہ وہ کلمات ہیں جس میں بہت زیادہ روحانیت ہے زبردست روحانیت ہے میں زیادہ کچھ بات کو نہ بڑھاتے ہوئے میں آپ کو اس عمل کے بارے میں اس عمل کے طریقے کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں اگر آپ کو کوئی سوال رہا تو آپ کمنٹ میں لکھئے گا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا اس عمل کی زکاة ادا کرنی ہوتی ہے پہلے اور ایک خاص طریقے سے اس کی زکاة ادا کی جاتی ہے اب وہ زکاة ادا کرنے سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور شریعت متحرہ کی سختی سے پابندی کرنا آپ فرائز کی ادایگی کے بعد سنت واجب سنت مستحب نوافل کی کسرت کرنا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے کی تیاری ہے اب جب آپ عمل شروع کر رہے ہیں تو آپ نوچندی جمعیرات کی رات کو آپ اس عمل کو شروع کیجئے نوچندی جمعیرات اگر آپ کو نہیں مل پاتی ہے تو آپ چڑھتے ہوئے مہینے میں نوچندی جمعیرات نکل گئی تو آپ چڑھتے ہوئے مہینے میں پندرہ تاریخ کے پہلے پہلے چاند کی پندرہ تاریخ کے پہلے پہلے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ ایک الگ تھلگ جگہ کا چوناؤ کریں وہ جگہ آپ کے گھر کا ایک کمرہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے آبادی سے دور کوئی خندر کوئی خالی گھر ہو سکتا ہے وہ آپ کا چھت ہو سکتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو دسترڈ کرنے والا کوئی نہ ہو جہاں پہ آپ اتمنان کے ساتھ یہ عمل پڑھ سکیں آپ اس جگہ پہ جا کے اس عمل کو پڑھیں ایسی ایک جگہ کا آپ چوناؤ کر لیں اب آپ نے جو ہے بعد نمازِ عشاء اس عمل کو پڑھنا ہے اور وہاں پہ جب عمل پڑھنے والی جگہ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کوئی حسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا داروں مدار یہیں پہ رہے نیت پر اب میں آپ کو میں نے کہا نا اچھی سے سننے اور سمجھنے کے لئے تو سارا داروں مدار اس عمل کا یہیں پر ہے نیت پر اور نیت پہ ہی آپ کو حسار وغیرہ کی ضرورت پڑھتی ہے اس عمل کیلئے جو آپ کی نیت ہوگی وہ خدمتیں خلق ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا خالص اللہ کی رضا کیلئے اب اس بات کو آپ کو ہوت میں دو چار بار دھورا دوں لیکن دھوراؤں گا نہیں ایک بار کہہ چکا کہ خالص اللہ کی رضا کیلئے اللہ کے مخلوق کی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کی نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے یہی آپ کی نیت ہوگی اور اس نیت میں بہت جیدہ برکت بہت جیدہ روحانیت اور اس میں بہت بڑے بڑے نکتے چھپے ہوئے ہیں آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کی مخلوق انسانیت کی خدمت کے لئے ہی میں اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہی آپ کی نیت ہونی چاہیے اب آپ اس جگہ پہ پہنچیں زکاة کے اداگی کے آپ نے نیت کر لیا حسار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی موقع کوئی جن تابع نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لئے آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں تو آپ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے اور بائیس ہجار مرتبہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بائیس ہجار مرتبہ پڑھنا آسان بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے کچھ پانے کے لئے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے اگر آپ آج محنت کریں گے تب ہی کل آپ کا اتحاس میں کل کی تاریخ میں آپ کا نام آئے گا قائروں کا اتحاس نہیں بنتا ہے بہادروں کا ہی اتحاس بنتا ہے جو محنت کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں جی جان لگا دیتے ہیں کچھ پانے کے لئے انہی کا نام روشن ہوتا ہے اور وہی کامیابیوں کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں کامیابیاں کی سیڑھی وہی جڑتے ہیں بائیس ہجار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخری گیارہ گیارہ مرتبہ درد پاک پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے چالیس دنوں تک پورا چلہ مکمل کرنا ہے کہ اسی جگہ پہ اسی وقت پہ رو جانا جائیے اور نیت تو آپ نے پہلے ہی دن کر لیا ہے اب آپ دل کی گہرائی کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھئے جی جان لگا کے اس عمل کو پڑھئے دن میں آپ تھوڑا سو لیجئے تاکہ رات کو آپ کو اچھے سے پڑھا جا سکے آپ سے اچھے سے پڑھا جا سکے آپ کو ام بھاو جمعی نہ آئے اس طرح سے آپ چالیس دنوں تک اس عمل کو مکمل کیجئے چالیس دنوں کا چلہ روزانہ بائیس ہجار پڑھ کے مکمل کیجئے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس عمل میں آپ کو پرہیز جلالی اور جمالی بھی کرنا ہے غوست مچھلی انڈا نہیں کھانا ہے دودھ دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں کھانی ہے اور آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی بستر کو بھی آپ نے الگ تھلک کر لینا ہے اس طرح سے پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو چالیس دنوں تک مکمل کرنا ہے چالیس دنوں تک آپ نے مکمل کرنا ہے اور آپ نے جو تیاری شروع میں پکڑی تھی شریعت کی پابندی فرائض کی ادائیگی کے بعد واجب تو آپ پہ واجب ہے ہی فرج تو آپ پہ فرج ہے ہی آپ نے فرج ادا کیا اور واجب ادا کیا تو آپ نے بہت تیر نہیں مار لیا ہے لیکن اگر آپ فرائض کی ادائیگی کے بعد سنت نوافل کی مستحبات کی کسرت کرتے ہیں تو وہ اس عمل میں جان ڈالیں گے آپ کو دن با دن کامیابیاں کی سیڑھیاں چڑھنے کو ملیں گی آپ کی قیفیت آپ کی قیفیت بدلتی ہوئی دکھائی پڑے گی آپ جس کام کو سوچیں گے وہ کام آپ کو ہوتا ہوا دکھائی پڑے گا جس کے لئے آپ دعا کریں گے اس کا کام پورا ہوتا ہوا معلوم پڑے گا جس پریشانی کے لئے آپ دعا کریں گے وہ پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس کام کو بنانے کے لئے آپ دعا کریں گے وہ کام حل ہوتا ہوا نظر آئے گا جس کے لئے بھی آپ دعا کریں گے اس کو اس دعا کا اثر ملتا ہوا دکھائی پڑے گا اس طرح سے آپ ایک قیمیاں بنتی ہوئے نظر آئیں گے عمل مکمل ہو گیا آپ کا چالیس دن کا چلہ مکمل ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شریعت متحرہ کی سکتی سے پابندی کے ساتھ آپ نے اس کو اپنی ویرد میں رکھنا ہے اپنی مدامت میں رکھنا ہے صرف اور صرف ایک سو ستر مرتبہ بعد نماز عشاء صرف اور صرف ایک سو ستر مرتبہ اس عمل کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے پوری زندگی شریعت متحرہ کی پابندی کرتے رہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی انسانیت کی خدمت کرتے رہنا ہے اور جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ سب کے لیے سب مسلمان بھائیوں کے لیے انسانیت کے لیے آپ وہی چیزیں پسند کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کس قدر کیمیا بن چکے ہیں اور کس طرح سے آپ کے اندر روحانی طاقت آ چکی ہے کس طرح سے آپ روحانیت حاصل کر چکے ہیں آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے جب کوئی اس عمل کو اچھے سے حاصل کرے گا اور جب وہ اپنے خیفیت کو اس عمل کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ خود کہے گا کہ واقعی یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے واقعی یہ روحانی طاقت کا سمندر ہے واقعی یہ عمل لاکھوں کروڑوں دے کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے میں نے کچھ بیسک اور بنیادی باتیں کور کیا ہے کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی آپ بناتے ہیں اس لیے بہت بیسک اور بنیادی باتیں میں نے کور کیا ہے نہیں تو اس عمل کے بارے میں اگر میں بولوں تو دو دھائی گھنٹے آپ کو صرف اور صرف بیسک چیزوں کے بارے میں بتاؤں باقی تو یہ وہ آیت ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں میرے پاس وہ زبان نہیں میرے پاس وہ شبد وہ الفاظ نہیں جس کے ذریعے میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتا سکوں بس کوئی اگر طربی الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے کوئی روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی عامل بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک عمل کافی ہوگا اور اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ایک ایک باتیں اس کے لیے بہت کام کے ہیں اور اس کے لیے یہ چیزیں اپنے آپ میں ایک ایسا علم ہے ایک ایسا علم ہے کہ جس کے گولام دولت بھی ہے اور شورت بھی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ علم آپ نے اچھے سے حاصل کر لیا اس عمل کو آپ نے اچھے سے حاصل کر لیا تو دولت اور شورت تو آپ کے قدموں میں ہوگی اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں آپ گن نہیں سکتے ہیں کہ کتنی دولت کتنی شورت آپ کو حاصل ہوگی اگر آپ نے اس علم کو یعنی اس عمل کو اچھے سے حاصل کر لیا تو اس عمل کی عزاجت کے حوالے سے یہ ہے کہ پیرو مرشد حضور تاج شریعہ علی رحمہ کے صدق توصل سے اگر کوئی قربِ الٰہی کے حصول کے لیے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو اس ناجیز کی طرف سے اس کو عزاجت ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اگر آپ اپنا نام دعا خاص میں شامل کرانا چاہتے ہیں اپنے لئے دعا کرانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں آپ کا نام لکھ دیجئے انشاءاللہ آپ کا نام دعا خاص میں شامل کیا جائے گا آپ کے لئے دعا خاص کیا جائے گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں جانکاری یہ ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ڈسلائک کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ابھی مجھے دیجئے ازازت ملتے ہیں ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ اپنے نسکے عمل نقص کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آداب